ہیلو فرنڈز جورو کا گلام جیسی کہاوت تو بھارت میں عام ہے اس پر کئی موویز بھی بن چکی ہیں ایک دیش ایسا بھی ہے جہاں حقیقت میں پرش محلاؤں کی گلام ہوتے ہیں ایک کسوی صدی میں کوئی بھی کسی کی گلامی نہیں کرنا چاہتا لیکن دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جہاں پرش محلاؤں کی گلامی کرتے ہیں یادی آپ سے کہا جائے کہ آپ کو کسی کی گلامی کرنی ہے تو آپ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہاں محلائیں پرشوں کو گلامی کے لیے ہی رکھتی ہیں مومن آور مین موٹو والے اس دیش کا شاسن بھی محلہ کے ہاتھ میں ہی ہے یہ ہے دیش ادر ورلڈ کنگڈم ہے جو انیس سو چھیانوے میں یوروپین دیش چیک ریپبلک سے بنا تھا اس دیش کی رانی پیٹریسیا ہے جس کا یہاں ایک چھتر را چلتا ہے حالانکہ اسے انہیں راشتروں نے دیش کا درزر نہیں دیا ہے اس دیش کی رازدانی بلیک سٹی ہے چیک ریپبلک میں اس دیش کا اپنا جھنڈا کرینسی پاسپورٹ اور پولیس فورس ہے یہاں کی مون ناغریک صرف محلائی ہی ہیں یہاں پرشوں کو گلاموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اس دیش کے نرمان میں دو ملین ڈولر کی لاغت آئی تھی اس انوکھے دیش میں دوسرے دیش سے آنے والے پرشوں کو رانی کے بیٹھنے کے لیے سوفا بننا پڑتا ہے جس پر وہے بیٹھتی ہے یہاں گلام کو اگر شرعہ پینے کو ملتی ہے تو وہے مالکن کے پیروں پر ڈالے جاتی ہے اور اس کے بعد ہی گلام اسے پی پاتا ہے مہارانی پریٹیسیا کو ایک ہی دیش کے قانون میں پریورتن کرنے کا ادھکار ہے انہوں نے اس دیش کی ناغریتہ چاہنے والے مہلاؤں کے لیے بھی کچھ نیم بنائے ہیں ان کے پاس کم سے کم ایک پرش نوکر ہونا چاہیے ادھر ورلڈ کنگڈم کے سبی نیموں کا پالن کرنے والی مہلاؤں ہونی چاہیے مہلاؤں کو کم سے کم پانچ دن مہارانی کے محل میں بتانے ہوں گے تین ہیکٹیر یعنی سات پینٹ چار اکڑ کی بھومی پر بنے دیش میں کئی امارتیں ہیں دھائی سو میٹر کا اوول ٹریک چھوٹی جیل اور گھاس کے میدان ہیں یہاں مکھے امارت مہارانی کا محل ہی ہے یہی سے پورے دیش کا شاسن چلتا ہے یہاں دعوت ہول، لائبریری دربار، یاتنا گرہے، سکول روم، جم اور قیدیوں کو رکھنے والے جیل تے کھانے ہیں اس کے علاوہ یہاں سویمنگ پول، ریسٹورنٹ اور نائٹ کلب بھی ہیں اس دیش کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دیش کی رانی پیٹریسیا کا چہرہ آس تک بہرے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی میں آپ کے لئے ایسی انسنے باتیں لاتی رہوں گے تب تک کے لئے stay safe, stay healthy, stay connected